99% لوگوں کی گردن پر ہاتھ پر رکھ کر یہ حکومت کرنا چاہتی ہے ہزار روپے کے جب فائن تا دس ہزار کر دیا اور جتنے ہوئے اس میں لوٹ کے علاوہ کیا ہوا اب یہ جو کانون ہے اس میں زبردر طریقے سے بولیس والے ان کے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے لوگ آٹھ یہ وغیرہ یہ لوٹ یہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا کہ دیش کو یہ پوری طرف سے گرد میں لے جا رہے ہیں یہ دیش کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اس ویقتی کو اس دیش کے 3% لوگ پسند رہی کرتے ہیں 97% لوگ اس دیش میں موڈی کو کسی حالت میں چاہتے نہیں ہیں مان کے بیٹھے ہیں کہ میں ہی سروجیانی ہو حالکہ گرہ منتری اور پردان منتری دونوں کے دونوں انپر آدمی ہیں موڈی جی اس چپہ دے کر گھر جائیں اور اس دیش میں بیلٹ پیپر سے چناؤ کر آئیں اس دیش میں ساری سمسیوں کی چڑھیں موڈی سرکار جب سارے سرکاری ویبھاگ سرکار کی گولامی کرنے لگے ہیں اور عدالت سے بھی جنتہ کو جو نیائے ملنا چیئے وہ نہیں مل پا رہا موڈی سرکار کی گولامی کر رہے ہیں سرکار کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی باپ کر رہے ہیں اگر نیائے کی لڑائی میں کوئی بھی آپ کا بھروپ چڑھتا ہے اور کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو اس کا بھروپ چڑھنا ضروری ہے اور ایک بات اور میں نے پہلے بھی کہی تھی جب پترکاروں پر ہوتا ہے عملہ تو بھوڑے سا پترکار اکھٹے ہو جاتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اکیلے وہ ہوتے ہیں جب بے روزگاروں پر حملہ ہوتا ہے ان کی تباہی ہوتی ہے جو ہوری اس دیش میں چند بے روزگار اکھٹے ہو جاتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں یہ کسی پیر سے آلک آلک سیکشن میں ہوتے ہیں جبکہ سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے ساڑھے نو سال کے بعد یہ سرکار اس دیش میں چند پونجی پتیوں اور چند لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی ستنتر روپ سے زندہ دیکھنا نہیں چاہتی دیش کے 99% لوگوں کی گردن پر ہاتھ پر رکھ کر یہ حکومت کرنا چاہتی ہے یہ سب کی تواہی کے لیے اس نے انتیام کر رکھا ہے تو بہتر ہوگا سارے لوگ مل کر سارے لوگ مل کر لڑے تب ہی سبھی کی سمجھتیاں کا سماعتان ہوگا یہ بار ڈرائیور ہی نہیں کسان بھی تیرے پروری کو کسان آنے والے ہیں تیرے پروری کو دلی آ رہے ہیں کسان اور اس کے بعد میں اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی لگتار اور چھے دنوری کو ہی دو دن بعد کسی جن پرمت تر ہم بھی ای بیم کے گلاہ پاندول کرنا چاہ رہے ہیں تو ساتھیوں سبھی کو مل کے کرنا پڑے گا ہم آپ کا ساتھ ہیں آپ ہمارا ساتھوں اور مل کے ایک طاقت بنے تب ہی سرکار کیا تجاپ سمجھتی ہے سرکار کر رہے ہیں یہ کانونوں بھی لاغو نہیں ہوا ہے پھر بنایا کائیب کے لیے اگر لاغو نہیں ہوا تو بنایا کائیب کے لیے لاغو ہونے کی سمپل سی پھر کریا ہے جس دن نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس میں لکھ دیا جاتا کہ اس تاریخ سے لاغو ہوگا بس تو جا اپنا آپ پاس کرا لیا راستپتی کے سائن بھی یا تو ہوگے ہوں گے یا ہو جائیں گے لاغو کرنے میں کتنی دیر ہے بات یہ ہے کہ آپ بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے قانون کانون کا بڑا سدھانت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس دیش میں جو کرمینل لاغ ہے جو اپرادی کانون ہے اس کو بنانے والے جو لوگ ہیں میں ہوں نے سنتوں کی شیڑی میں مانتا ہوں انہوں نے کہا ہے جو ان کی آدھار چلا ہے کانون بنانے کی کہ چاہے سو کے سو گناہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بھی بے گناہ کو سجا نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا سدھانت جب تک سدھ نہیں ہو جائے تب تک ہر وقتی نردوش ہے یہ کانون جس آدھار پر بنتا ہے لیکن یہ سرکار جس طرح سے بنا رہی ہے یہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں جو کانون مرا اس سے پہلے بنایا نے سرکار نے یہ ہزار روپے کے جو فائن تا دس ہزار کر دیا اور جتنے ہوئے اس میں لوٹ کے علاوہ کیا ہوا کوئی اس میں صدھار ہوا کیا لوٹ ہی لوٹ ہوئی ابھی بھی ابھی یہ جو کانون ہے اس میں زبردست طریقے سے بولیس والے ان کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا لوگ آٹھ یہ وغیرہ یہ لوٹ یہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دی ایم سمجھا رہے تھے دی ایم کامنٹیٹو جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کیا ہے تمہاری ٹرائپ روکی اس دی ایم کو کہنا کہ تیرے نہیں تیرے جس کے اس میں جو کامنٹ میں تو یہ بات بول رہا ہے اس دی ایم جنتا کے سامنے نہ پردان منطرے کی نہ راستتی کی نہ کسی کی کسی کے اوقات نہیں اور بی ایم کی کا اوقات ہی کیا بانو جی مجھ دو مہتر پر سوال اس دی ایس میں سربادک لوگ دنیا کے نیتا ہے جو اس دی ایس کے گواہی کر رہے ہیں اس دی ایس میں دو قانونوں کا ضروری ہے کسی قانون آیا کسی قانون میں کسی کسی تسے سکی کی سلاح نہیں لی کسی کسی سندھن کی سلاح نہیں لی ایک آئیٹی پارک پناہنے والا سٹاپ پیر ڈبلپ کرنے والا ہم لوگ بھی ہیں کارگاڑی کے چلا رہے ہیں کسی بھی ٹرانسپورٹر کسی بھی چوہے سٹاپ پیر سٹاپ پیر دی ایس پرٹوں کی ایک ایسا بھی ایس پرٹ ہے ہر چیز ایس پرٹ ہے وہ کلہ کار ہے چیز کار گیتکار ہے بینگانک ہے سب کچھ بہی کسی کانون بنا کر یہ نمو ساہ لے جا رہے ہیں لیکن دیش کو یہ پوری طرف سے گرک ملے جا رہے ہیں یہ دیش کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں میں آپ کو اس بات سے سہمت رہی ہوں کہ دنیا میں بہت بڑا نیتا ہے جو آج دیش کے اگبائی کر رہا آج کی تاریخ میں آپ سروے کرانی جیئے اس ویقتی کو اس دیش کے تین پرسنٹ لوگ پسند رہی کرتے ہیں تین پرسنٹ جس کے آپ بات کریں کسا پسند کرتے ہیں نائنٹی سیوین پرسنٹ لوگ اس دیش میں موڈی کو کسی حالت میں چاہتے نہیں ہیں لیکن حکومت اس کے ہاتھ میں ہے حکومت کا دورپیوں کر کے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور موڈی جی یہ سوچ کے بیٹھے ہیں برحمہ سمی میں ہی برحمہ ہوں میں جو کر دوں صحیح ہے اور آپ نے صحیح کہ وہ مان کے بیٹھے ہیں کہ میں ہی سرویدیانی ہوں حالانکہ گریہ منتری اور پردان منتری دونوں کے دونوں انپر آدمی ہیں وہ دیش کو پر وہ دیش دیکھیں پڑھا لیگا پڑھا لیگا اگر ہوتا پڑھا لیگا اگر ہوتا پڑھا لیگا اگر ہوتا تو وہ ویکتی سوچ سمجھ کے کانون بناتا وہ ویکتی کانونی جانکاروں سے صلاح لے کر کانون بناتا جس فیلڈ میں آپ کانون بنا رہے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں سے صلاح لے کر بیٹھک کر کے تب کانون بناتا ایسا نہیں کیا نا تو کسی کانونوں میں نا ان کانونوں میں کسی بھی کانون میں پردان منتری وہ گھنڈتے کرتے نہیں تو آپ نے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ سوچ نہ کہ والگلت ہے بلکہ اس دیش کو دیش کی تمام جدتہ کو تبہ کرنے والی سوچ ہے جس کا ویروت اس دیش کے ہر وقتی کو سڑک پر آ کر کرنا آپ ریٹ ہوگے تھے یہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے سرکار کو سبتہ بڑیا کام کرنا چاہیے موڈی جی اس چپہ دے کر گھر جائیں اور اس دیش میں بیلک پیپر سے چنان کر آئیں 2024 روپردان منتری اگر آپ کو چھوڑا میں اپنے اینٹرگو کو چھوڑا تھا وہ نے کہا کہ چھوڑا کو چلتا ہے اور کی طرح کے پاس چھوڑا تھا اور آپ کا بھی انٹرگو ہمارے چینل پر چلا تھا جو ہماری انٹرگو کیا تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی چھے جنوری کا جو پروگرام ہے ہم نے ایک مورچہ بنایا ہے ایوی ایم ہٹاؤ سنیوک مورچہ اس مورچے کے پینر تلے چھے جنوری کا پروگرام یہیں جنتر منتر پر ایوی ایم کو ہٹانے کے لیے ہوگا یہ پورے دیش میں جنرل کال ہے ہم نے سبھی سنگٹنوں سے سبھی پارٹیوں سے ساماجی کارے کرتا ہوں سے راجی نیتک سوچ کے وقتیوں سے بہت ایک آگرہ کیا نیویدن کیا ہے ہر کوئی اپنا پینر اپنے سنگٹنوں پارٹی کا جھنڈا لے کر آ سکتا ہے اس کا پوری ستنتہ ہے یہاں آئے کیونکہ ایوی ایم کسی ایک وقتی کا مسئلہ نہیں ہے ایوی ایم اس دیش کے تمام متعداتوں سے چلا ہوا مسئلہ ہے اور ایوی ایم کی وضالت ہی پردان منتری موڈی جیت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ سمجھیں انہوں نے کہا کیا ہے چار راجیوں میں چناب کے بعد میں اپنے پارٹی کارکٹانوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بار لوگ سبا میں سبھی سیٹیں جیتیں گے یعنی پانسو تیتالی سیٹیں جیتنے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں پانسو تیتالی سیٹیں یعنی سبھی سیٹیں کہیں بھی کسی بھی جگہ ہے کوئی بھی نہیں جیت سکتا لیکن موجی جی کر رہے ہیں کیوں انہیں وشواس ہے ایوی ایم کے معدل سے جیسے الیکشن ابھی تین باتیوں میں چیت کر آگئے وہ سرکار بنا لی اور پہلے بھی مناتے رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو دس کروڑ سے زیادے متداتا اس آندولن سے جو ہو رہا ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں پورے دیش میں تقریباً 32 کروڑ سارے 32 کروڑ کے لگ بر سارے وہاں ہیں جن میں 20-21 کروڑ کے برے ٹو ویلر ہیں اور اس کے علاوہ باقی ٹرک ہیں بس ہیں گاڑیاں ہیں ٹکسی ہیں یہ ساری اتنی بڑی آبادی اس سے پربابیت ہونے والی ہے بابزو دوزہ اُس کی چنتانی اور الیکشن سرپے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ انہیں بشواد ہے کہ جنتہ مجھے ووٹ دے نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ای بیم سے میں جیت کیا جاؤں گا اسی لیے اس ای بیم کو ہٹانے کے لیے ہم یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں اور میں دھنے بات دینا چاہتا ہوں آپ نے جو انفرمیشن دی ہے کہ سیم پترودہ صاحب نے کہا ہے کہ 6 جنوری کو بہت اچھا آندولونہ جارہا میں دھنے بات دینا چاہتا ہوں سیم پترودہ صاحب کو اور انہوں نے جو بات کی ان کی بات بڑی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت اس پر سبت کہا ہے کہ ای بیم میں گڑ بڑی ہو سکتی ہے ای بیم میں چھڑکا نہیں ہو سکتی ہے اور بپکش کو ای بیم کے مسئلے کو لے کر لڑنا چاہیے سڑک پر آ کر لڑنا چاہیے اور ای بیم کے مسئلے کو لے کر چناؤ کا پہشکار کرنا چاہیے میری آپ کے مادہم سے میڈیا کے مادہم سے اس پورے بپکش کو جو انڈیا گھٹ بندن کے نام سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی بپکش کے لوگ ہیں پارٹیاں ہیں ان سب کو میرا آگرہ ہیں میرا نبیدن ہے اور نمترہ ہیں کہ ہر کوئی چھے جنوری کو یہاں چنٹر منتر پر آئے بارہ ایک بجے جو آندولہ ہمارا شروع ہوگا اس میں بھاگ لیں میں کہ چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو پریسطی آپ سامنے ہیں رائیوروں کے سامنے ہیں یہ کسان آپ جو تیرے تاریخ کو کسان آ رہے ان کے سامنے ہیں اس دیش میں ساری سمسیوں کی چڑھیں موڈی سرکار اور موڈی سرکار صرف اور صرف ای بی ایم کے وجہ سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ کرلیں گے سر رکشن جیت رہے ہیں اس لیے ساتھیوں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ رہے کی ضرورت ہے اب پریسطی وہ ہوگئے جب سارے سرکاری بھاگ سرکار کی گولامی کرنے لگے ہیں اور عدالت سے بھی جنتہ کو جو نیائے ملنا چاہے وہ نہیں مل پا رہا تو کیول کیول ایک ہی چیز ہے وہ ہے جن آندولن سڑک پر جن آندولن بڑے گا جیسے جی پی آندولن بنا اور جیسے کسان آندول تب ہی اس دیش کے بچایا جا سکتا دیش کی جلتہ کو بتایا جاتا ہے تو نہیں تو سب برباست جیسے کسان آندولن